مزید خوبصورت غزلیں، سبق آموز کہانیاں، اردو کوٹیشنز اور اچھی شائری خوبصورت آواز میں سننے کے لیے ہمارا چینل بیسٹ اردو پویٹری کلیکشن سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بیل بٹن کو دبا دیجئے ہماری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے یاد رکھیں مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے عام حالات سے اچھا سوچنا ہے تو باوضو ہو کر سوچیں اس سے بھی اچھا سوچنا ہے تو مسجد میں باوضو ہو کر سوچیں اور اگر اس سے بھی اچھا سوچنا ہے تو مسجد میں باوضو ہو کر اللہ کے کسی سچے اور نیک بندے کے ساتھ بیٹھ کر سوچیں میں جانتی ہوں کہ کچھ مرد کی نگاہ غلیز بھی ہوتی ہے لیکن یہ مجھ پر منصر ہے کہ میں اس کو نظر اٹھانے پر مجبور کروں یا جھکانے پر وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑے اور انسانیت سے گر جائے اپنے آنسوں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے اور اپنی مسکراہت کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے ہم گزرتے وقت کے ساتھ جیتے تو ہیں لیکن اکثر ہماری زندگی ماضی کے کسی پنے میں اٹک کے رہ جاتی ہے اور پھر ہم بہت مشکل سے اس کے آثار سے باہر نکلتے ہیں نہ ثبوت ہے نہ دلیل ہے میرے ساتھ رب جلیل ہے تیرا نام کتنا مختصر تیرا ذکر کتنا طویل ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس شخص میں ہر گز دلچسپی نہ لو جو تم سے دوری اختیار کرتا ہو خدا تک پہنچنے کے بہت سے راستے ہیں لیکن میں نے خدا کا پسندیدہ ترین راستہ مخلوق سے محبت چنا دل ایک آئینہ ہے اگر وہ بدی سے پاک ہے تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے دنائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں اکل اور تجربے سے ہے دل سیاہ ہو تو داڑی کے سفید بالوں کی کیا وقت لوگوں کو اس بات سے غرض نہیں ہوتی کہ آپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں انہیں فرق صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ آپ انہیں خوش رکھتے ہیں یا نہیں برے لوگوں کو بھول کر اچھے لوگوں کی تلاش سے کہیں بہتر ہے کہ ہم لوگوں کی بری باتیں بھول جائیں اور ان کی اچھی باتوں کو تلاش کریں کسی کی نرازگی کو اتنا طول نہ دو کہ اسے تمہارے بغیر جینے کی عادت ہو جائے عادت ہو جائے عادت ہو جائے موسیقی 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 موسیقی